السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ سے کون واقف نہیں ہے آپ کے والد کا نام سیف الدین ہے دادا کا نام سعاد اللہ ہے اور آپ جو ہے آپ کے ولادت مبارک جو ہے وہ محرم کے مہینے میں آتی ہے نائن ہنڈرڈن ففٹی ایٹھ ہجری آپ یعنی اسویں اعتبار سے ففٹین ففٹی ون اسویں میں پیدا ہوئے اور دہلی میں پیدا ہوئے اور یہ وہ زمانہ تھا کہ سلیم شاہ سوری کا زمانہ تھا اور مہدوی تحریک جو ہے وہ اس وقت اپنے پورے عروج پر چل رہی تھی جس کے بانی جو ہے وہ محمد جون پوری تھے اچھا آپ کی ابتدائی تعلیم و تربیت آپ کے والد نے خود کی والد نے ان کو بعض ایسی ہدایتیں کی تھی جس پر آپ تمام عمر عمل پیرا رہے قرآن کریم کی تعلیم سے لے کر آگے کافی اور مدارش تک آپ اپنے والد ماجد ہی کے ساتھ رہے اور انہی سے پڑھا اچھا آپ کی جو والد ماجد ہیں جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا ان کا نام سیف الدین تھا یا بعض کتابوں میں شیخ سیف الدین ہے انہیں اپنے بیٹے کی تعلیم کا معاملہ جو تھا اس کی نگرانی خود کی اور اس کے لیے بڑے وہ کوشاں بھی رہتے تھے اور بڑی انہوں نے محنت بھی کیونکہ زمانہ تھا نا جب فتموں کا زمانہ ہو تو وہ جو دین والے لوگ ہوتے ہیں نا انہیں پھر فکر ہوتی تو اس لیے وہ جنریشن کو اس لحاظ سے پرپیر کرتے تو اس لیے اچھا حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ انہوں نے صرف تین ماہ میں پورا قرآن پاک مکمل قوائد کے ساتھ اپنے والد ماجد سے پڑھ لیا اچھا اور ایک ماہ میں کتابت کی قدرت اور انشاء کا سریقہ بھی حاصل کر لیا تھا اور اٹھارہ سال کی عمر میں آپ نے تمام علوم عقلیہ اور نقلیہ اپنے والد سے ہی حاصل کی اس دوران آپ نے جیت علماء کرام سے بھی علم حاصل کیا لیکن مین سورس جو ہے آپ کے والد صحابی رہے اچھا اسی طرح شیخ محدث دھیلوی خود آپ بڑے ہی انٹیلیجنٹ تھے اور بہت ہی آپ کو علم حاصل کرنے کا ایک شوق ہوتا ہے نا ایک سچا جذبہ ہوتا ہے وہ آپ کے اندر نظر آتا ہے بارہ تیرہ برس کی عمر میں شرح شمسیہ اور شرح عقائد جیسی کتابیں پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد دیگر علوم کے بارے میں نے آپ سے ذکر کیا اٹھارہ سال کی عمر تک اور علوم بھی اچھا عربی میں آپ کو ایسا کامل عبور حاصل تھا اور پھر علم کلام اور منطق جس کو آپ کہتے ہیں نا لوجک اس میں بھی آپ نے پورا عبور حاصل کیا تھا اور اس کے بعد شیخ محدث نے مختلف دانشوروں سے اور دانشمندوں سے مطلب ایک آپ کہتے ہیں نا ایک ایک ایکسپوزر ہوتا ہے علم کی مجالس میں شرکت کرنا اس کے اندر آپ کا ایک زبردست معمول رہا اور آپ نے کئی لوگوں سے علم حاصل کی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج تک لوگ آپ کے علم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو اس زمانے میں شیخ محدث کو علماء و مشایخ کی صحبت میں بیٹھنا اور اس سے مستفید ہونا اس کا بڑا شوق تھا اپنے مذہبی جذبات اور خلوصنیت کے باعث وہ ان بزرگوں کے لطف و کرم کا مرکز بن جاتے تھے شیخ اسحاق جو متوفی ہیں 989 ہجری کے یہ سہروردیہ سلسلے کے مشہور بزرگ تھے اور ملتان سے دہلی انہوں نے سکونت اختیار کر لی تھی اکثر اوقات خاموش رہتے لیکن جب شیخ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تو بے حد محبت فرماتے پھر شیخ نے تکمیل علم کے بعد ہندوستان کیوں چھوڑا اس کے اوپر ایک بڑی تفصیل درکار ہے لیکن مختصر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ عرصہ جو ہے نا وہ فتح پور سیکری میں آپ رہے وہاں اکبر کے درباریوں نے آپ کی قدر بھی کی لیکن حالات کی تبدیلی کی وجہ سے اکبر جو ہے وہ دین الہی کا جو ایک فتنہ کھڑا ہو گیا تھا عبو الفضل اور فیضی وہ اس کو لیڈ کر رہے تھے تو یہ تمام معاملات دیکھ کر آپ کمفرٹبل نہیں تھے ہندوستان میں رہنا نتیجتاں پھر آپ نے حجاز کی راہ اختیار کی اور 996 ہجری میں جبکہ آپ کی عمر کتابوں میں 38 سال آتی ہے 38 years آپ حجاز کی طرف روانہ ہو گئے وہاں پہنچ کر آپ تقریباً تین سال کا زمانہ شیخ عبدالوحاب متقی کی خدمت میں رہے ان کی صحبت نے آپ پہ ایک زبردست اثر کیا اور آپ نے ان سے بڑا علم حاصل کیا اچھا شیخ عبدالوحاب متقی نے آپ کو مشکات شریف کا درس دینا شروع کیا درمیان میں مدینہ طیبہ کی حاضری کا شرف بھی حاصل ہوا اور پھر تین سال کی مدد میں آپ نے مدد میں آپ نے یہ مشکات کا جو درست تھا یہ کمپلیٹ کر لیا اچھا اس کے بعد مختلف اور علوم جو ہے ان کی تعلیم دی گئی پھر تصوف کی کتابیں آپ نے پڑھی تو جو یہ سمجھتے ہیں کہ تصوف کوئی ایک ایسی شیح ہے اس کو بڑا لائٹ لیتے ہیں اچھا شیخ محدث دھیلوی رحمت اللہ علیہ جو ہیں آپ کی پرسنیلٹی وہ ہے کہ شا عبدالحق محدث دھیلوی کو یہ تو آپ سمجھ لیں متفقہ شیخ ہیں تمام مقاتف فکر کے چاہے آپ کا تعلق بریلوی مکتبہ فکر سے ہو جو سنی تھوٹ پروسس کا ایک سکول ہے یا پھر آپ کا تعلق جو ہے وہ دیوبند سے ہو یا آپ کا تعلق آہل حدیث سے ہو آپ مقلد ہوں یا غیر مقلد ہوں اگر آپ پاکستان انڈیا سے بنگلہ دیش سے ان علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ ضرور حضرت شا عبدالحق محدث دھیلوی کے شاگرد ہیں اس کے بغیر گزارہ کوئی نہیں سمجھ رہی بات تو آپ نے باقاعدہ تصوف کا علم حاصل کیا اب وہ اور باتیں ہمارے ہاں کچھ ایسے لوگ ہیں جو تصوف کے نام پر کچھ بھی کر گزرتے ہیں کوئی ناچ رہا ہے کوئی گا رہا ہے کوئی بدتیں کر رہا ہے کوئی دھمالیں ڈال رہا ہے کوئی پیسے بٹو رہا ہے کوئی اس نے جھوٹی پیری فقیری کے اڈے گھول کے رکھے ہیں یہ جو چور بازاری ہم نے گرم کر رکھی ہے اس کی وجہ سے وہ لوگ جو تصوف کے انٹی ہیں انہیں موقع مل جاتا ہے وہ وہی اگزامپلز آپ کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو یہ قبر پرست ہیں یہ قبروں پر سجدہ کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں وہ جو تصوف کی روح تھی وہ تو خال خالی رہ گئی ہے لیکن وہ جو غلط جامع پہنا دیا گیا ہے اسے دکھا دکھا کر بتایا جا رہا ہے کہ تصوف یہ ہے حالانکہ تصوف یہ ہے ہی نہیں اس پر میں آپ کو درست دے چکا ہوں کہ تصوف ہے کہ اگر تصوف ایسی کوئی شیع ہوتی تو آپ کا کیا خیال ہے کہ شیخ عبدالحق محدث دھیلوی جیسی شخصیت تصوف کا علم حاصل کرتے کبھی حاصل نہ کرتے تو آپ نے وہاں پر حرم میں حرم مکی میں مکہ مدینہ میں آپ کو تصوف کی تاریم دی گئی انڈیا پاکستان کی بات ہی نہیں کر رہا میں پھر حرم شریف کے ایک حجرے میں ریاضت کے لئے آپ کو بٹھا دیا گیا کہ اب مشق کرو جو علم حاصل کیا ہے تو شیخ عبدالوہاب متقی نے اس زمانے میں ان کی طرف خاص توجہ کی اور ان کا یہ دستور تھا کہ ہر جمعہ کو حرم شریف میں حاضر ہوا کرتے تھے جب یہاں آئے تو شیخ عبدالحق سے بھی ملتے اور ان کی عبادت و ریاضت کی نگرانی بھی کرتے اچھا فقہ حنفی کے مطالق شیخ محدث کی خیالات جو ہے وہ حجاز میں جواب رہے تو اس میں اب آپ کیونکہ مختلف مشایخ سے ملتے مختلف فقہ جو ہے اس کی کدامیں پڑھتے اور ان کو اس پہ عمل پیرا دیکھتے تو کچھ ذہنی طور پر بدلاؤ آگیا آپ کے ذہن میں اور شافعی مذہب اختیار کرنے کا آپ ارادہ کرنے لگے اب یہ ڈسکوشن جب بعد میں کھلی تو شیخ عبدالوحاب کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے مناقب امام آزم پر ایسا پرتاثیر خدبہ ارشاد فرمایا کہ پھر شیخ محدث کے خیالات بدل گئے اور فقہ حنفی کی عظمت ان کے دل میں جاگزی ہو گئی حدیث ہو تصوف ہو فقہ حنفی ہو اور حقوق اللہ بعد ان سمام معاملات کی عالی تعلیم انہوں نے شیخ عبدالوحاب متقی کے قدموں سے ہی حاصل کیے اصل بات تو یہ ہے اچھا علم اور عمل کی سب وادیوں کی سیر کرنے کے بعد شیخ عبدالوحاب متقی جو ہیں انہوں نے شیخ عبدالحق محدث دھیلوی کو ہندوستان واپس جانے کی ہدایت کی اور فرمایا کہ تم اب اپنے گھر جاؤ اور والدہ اور بچے پیچھے بہت پریشان حال ہوں گے تمہارے منتظر ہوں گے تو شیخ محدث ہندوستان کے حالات سے کچھ ایسے دل برداشتہ ہو چکے تھے کہ یہاں آنے کو دل نہیں چاہتا تھا لیکن اب چونکہ استاد محترم کا حکم تھا اس لیے واپس آئے ماننا ضروری تھا تو شیخ نے رخصت کرتے وقت حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا ایک پیرہن مبارک انہیں دے دیا انعیت فرما دیا تو ایک ہزار ہجری میں ہندوستان واپس آتی یہ وہ زمانہ تھا جب اکبر کے غیر متعین مذہبی افکار نے دین الہی کی شکل اختیار کر لی تھی اور ملک کا سارا مذہبی ماحول جو ہے خراب ہو گیا شریعت و سنت جو ہے اس سے دوری ایک عام بات تھی دربار میں اسلامی شعار کی کھل لم کھلا جو ہے نا وہ مذاق اڑایا جاتا تھا ایسا زمانہ تھا اچھا حجاج سے واپسی پر شیخ عبدالحق نے دھیلی میں ایک درس کا کھولنے کا ارادہ فرمایا اور شمالی ہندوستان میں زمانے کی پہلا مدرسہ تھا پہلا سکول تھا یعنی نورت انڈیا میں جہاں پہ شریعت اور سنت کی تعلیم دی جاتی تھی سو درس و تدریس کا یہ مجھلہ اپنے آخری لمحات تک جاری رکھا اور ان کا مدرسہ دھیلی ہی میں نہیں سارے نورت انڈیا میں شمالی ہندوستان میں ایک ایسا امتیازی نشان بن گیا کہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ آتے اور پھر وہاں سے فائدہ اٹھاتے اور پھر اپنے اپنے علاقوں میں جا کر پھر تدریس آگے اس کو پھیلاتے اس کام کو تو یہ دار العلوم جو ہے اس زمانے میں شریعت اسلامیہ اور سنت ربیہ کی سب سے بڑی پشت پناہ تھا مذبی گمرہیوں کہ بادل تو ہر جگہ چھائے ہوئے تھے جیسا میں نے آپ کو بتایا گبر کا زمانہ تھا اور عجیب معاملے چل رہے تھے اور اس کے اندر حکومت سے ٹکرانا اور صحیح تعلیم پہنچانا یہ ایک بڑے پائے استقلال کا کام تھا بڑی بہدوری کا کام تھا اچھا شیخ صاحب نے سب سے پہلے والد ماجز سے جو روحانی تعلیم حاصل کی تھی اور انہی کے حکم سے حضرت سید موسیٰ گلانی کے حلقہ مریدین میں شامل ہوئے یہ سلسلہ قادریہ کے عظیم المرتبت بزرگ تھے مکہ معظمہ سے بھی سلسلہ قادریہ اسی طرح سلسلہ چشتیہ سلسلہ شازلیہ اور مدینیہ میں خلافت حاصل کی تو باب اس سے اندازہ کریں کہ حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے کم سے کم چار سلسلے میں آپ نے مریدی لی اور پھر واپس آ کر بھی حلقہ مریدین میں شامل ہوئے حضرت موسیٰ گلانی کے اور ہندوستان واپسی پر حضرت خواجہ باقی باللہ کے فیوز و برکات سے مستفید ہوئے حضرت خواجہ باقی باللہ کی ذات گرامی جو ہے حیاء سنت اور بیدت کی انکار اور اس کو اس کی جو ایک طریقے سے جو بیدتیں پھیل رہی تھیں اس کو روک تھام میں انہیں ایک بڑا قلید کی دار ادا کیا اور پھر ان کے ملفوضات و مکتوبات کا ایک ایک حرف جو ہے نا وہ ایک حیثیت رکھتا ہے کہ اس علم حاصل کیا جائے استفادہ حاصل کیا بہرحال شیخ صاحب کا قلبی اور حقیقی تعلق جو ہے وہ سلسلہ قادریہ سے تھا ان کی عقیدت و ارادت کا مرکز حضرت عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ تھے اور ان کے دل و دماغ کا ریشہ ریشہ جو ہے وہ حضرت عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے عشق میں گرفتار تھا اور یہ کچھ ساری چیزیں جو میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں اگر آپ ان کی کتابیں پڑھیں تو آپ کو باقوبی اندازہ ہو جائے گا بہرحال حضرت شیخ محدث دھیلوی کو سرکارت و عالم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد عقیدت و محمد تھی اسی عقیدت و محمد کی بنا پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر شائے سے محبت رکھتے تھے آپ جب بھی مدینہ تشریف لے جاتے تو اپنے جوتے ادار دیتے اور ننگے باؤں رہتے آپ نے تین سال حجاز میں قیام فرمایا اور اس دور میں چار مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے آپ سوریوں کے عہد میں پیدا ہوئے اور شاہ جہاں کے عہد میں آپ کا وصال ہوا اکبر جہانگیر اور شاہ جہاں کا عہد آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور حالات کا بغور مطالعہ بھی کیا لیکن انہوں نے کبھی سلاتین یا عرباب حکومت سے کوئی تعلق نہیں رکھا عمر بھر ایک گوشہ تنہائی میں رہے ون تھاؤزن ففٹی ٹو بارہ ربیو الاول آپ کا انتقال ہو گیا اور آپ کی ایک دعا بھی کتابوں میں آتی ہے کہ یا اللہ میرا کوئی عمل ایسا نہیں جسے تیرے دربار میں پیش کرنے کے لائق سمجھو میرے تمام عامال فساد نیت کا شکار ہیں البتہ مجھ فقیر کا ایک عمل محض تیری ہی انعائز سے اس قابل اور لائق التفات ہے اور وہ یہ ہے کہ مجلس ملات کے موقع پر کھڑے ہو کر سلام پڑتا ہوں اور نہائی دیا آجزی ہو ان کے ساری محبت و خلوص کے ساتھ تیرے حبیب پر درود و سلام بھیجتا ہوں امین اب آپ اس سے اندازہ کرے کہ یہ کھڑے رہ کر درود پڑنا سلام پڑنا کہ عدب میں داخل ہے گو کہ یہ لازم و ملزوم نہیں ہے لیکن کوئی اسے اگر کہے کہ یہ دین سے کوئی خارج چیز ہے تو پھر آپ کہیں گے کہ ماذا اللہ استغفراللہ العظیم کہ پھر شیخ عبدالحق بہت دیس دھیلوی بھی بدتی تھے آپ کا ملاد کرانا بھی بدتی ماذا اللہ استغفراللہ العظیم آپ کا تصوف کا پیرہن پہننا وہ بھی بدت ہے آپ کے مختلف سلسلوں پر بیت ہونا وہ بھی بدت ہے ماذا اللہ استغفراللہ العظیم یعنی کیسے کیسے لوگ ہیں کہ جن کے درس علم حاصل کیا ہے اور آج شیخ بنے پھرتے ہیں انہی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ غلط ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر عجیب دور ہے بے عدوی کا اور یہ میں آپ کو ریفرنس بھی دے دیتا ہوں اخبار الاخیار کے پیج سکس ٹویٹی فور پر آپ کے دعا موجود ہے مزید برام یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ وہ کون سا مقام ہے جہاں ملاد پاک سے بڑھ کر تیری طرف سے خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے اس لیے اے ارہب الرحمین مجھے پکا یقین ہے کہ میرا یہ عمل کبھی رائے گا نہیں جائے گا بلکہ یقیناً تیری بارگاہ میں قبول ہوگا اور جو کوئی درود و سلام پڑے اور اس کے ذریعے سے دعا کرے تو وہ کوئی بھی رد نہیں ہو سکتی اور آپ کی جو تصانیف ہیں جو آپ نے کتابیں لکھی ہیں وہ سو سے بھی زائد ہیں اور المقاتیب وہ رسائل کے مجموعے میں سکسٹی ایٹ رسائل شامل ہیں اور پھر ان کو بھی ایک کتاب شمار کرنے والے جو ہے وہ تعداد جو ہے وہ اس کی بھی ایک بہرحال آپ نے کئی موضوعات پر لکھا کئی موضوعات پر لکھا آپ کی مختلف کتابیں جو ہیں ان کے ریفرنسز ہم نے بھی شاہد پہلے مختلف دروس میں ہیں اس کے سے اشعط اللمعات جو ہے آپ کی فارسی زبان میں مشکات شریف کی بہت ہی جامع اور مکمل شرح ہے اسی طرح اور بہت ساری کتاب آپ نے عربی زمان میں بھی مشکات کی شرح لکھی ہے لمعات التنقیح اخبار الاخیار جس کا بھی میں نے آپ کو ریفرنس دیا حضرت شیخ عبدالحق محدث دھیلوی کی مشہور و معروف ترین تصنیف میں یہ ہندو پاک کے تقریباً تین سو اولیاء اکرام و صوفی عظام کا مشہور و مستند تذکرہ موجود ہے اس میں اس میں علماء و مشایخ کی پاکیزہ زندگیوں کا حال لکھا ہوا ہے اس کے علاوہ اگر آپ سیرت النبیہ میں آ جائیں تو مدارج نبوہ جس سے ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ہم نے مرتب کیا جس میں کوئی ساڑھے چار سو کے قریب سے اس سے بھی زیادہ دروس موجود ہیں تو اس میں ان دروس کی تکمیل میں بھی ہم نے آپ کی کتاب سے استفادہ لیا ہے اسی طرح اور بہت ساری کتابیں ہیں آپ کی اور آپ کی علمی خدمات کا ایک شاندار پھیلو یہ ہے کہ انہوں نے تقریباً نصف صدی تک فقہ اور حدیث میں تطبیق کی اہم کوشش فرمائی ہے بعض لوگوں نے اس سلسلے میں ان کی خدمات کو پھر غلط رنگ میں پیش کیا مثال کے طور پر غیر مقلدوں کی جہاں چلے جائیں جنہوں نے علم انہی سے حاصل کیا اور آگے نواب صدیق حسن خان صاحب لکھتے ہیں کہ شیخ محقق فقہ احناف سے تھے اور دین حنیف کے زبردست عالم تھے لیکن محدث مشہور ہیں یعنی یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے لوگوں کو کہ شورت واقعی نہ تھی گویا محدث ہونا اسی صورت میں متصور تھا جب کسی امام کی تقلید کا قلادہ گردن میں نہ ہو اس طرح کا رنگ دینے کی کوشش کی گئی اور پھر آگے یہ بھی لکھتے ہیں کہ شیخ علم فقہ میں بنسبت علوم سنت زیادہ قدرد رکھتے تھے لہذا فقہ فقہ کی جو رائے ہوتی ہے نا اس میں زیادہ تر فقہ جو ہیں ان کی حمایت کرتے ہیں ان تمام چیزوں کے باوجود انہوں نے سننے صحیح کی حمایت بھی کی ہے لہذا جو سٹیوڈنٹس ہیں نا ہمارے انہیں چاہیے کہ ان کی صحیح باتیں تو لے لیں لیکن غیر تحقیق باتیں نہ لیں ابھی اس طرح کر کے نا اس کو شگر کوٹ کر کے ساتھ میں وہاں سے علم بھی لے لیا اور انہیں انکار بھی کر دیا کتنی دوگلی پالسی ہے اللہ بجائے ایسی دوگلی پالسیوں سے اہلِ علم پر واضح ہے کہ یہ رائے جو ان کی ہے نا یہ نہایت انصاف سے دور اور بددیانتی پہ مبنی اور پرتشدد خیالات پر مبنی رائے ہیں نواب صدیق حسن خان صاحب کی شیخ محدث کا اصل مقصد یہ تھا کہ فقہ اسلامی کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جانا چاہیے اس لیے کہ اس کی بنیاد قرآن و حدیث پر ہے اور وہ ایک ایسی روح کی پیداوار ہے جس پر اسلامی رنگ جو ہے وہ چڑھا خاص طور پر فقہ حنفی پر یہ اعتراض کہ وہ محض قیاس اور رائے کا نام ہے یہ بالکل بے بنیاد بات ہے فقہ کوئی بھی ہو چاہے حنفی ہو شافعی ہو مالکی ہو ہمبلی ہو گھر سے کوئی نہیں لاتا قرآن اور حدیث پر ہی مبنی ہوتی ہے سنت رسول پر ہی مبنی ہوتی ہے اس میں پھر اجتہاد ہوتا ہے لیکن افسوس ان لوگوں پر کہ یہ اپنے ان لوگوں کو چمکاتے اور یوس کرتے ہیں کہ بھئی فقہ حنفی تو محض قیاس ہے اور رائے ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِوْا اگر آپ مشکات شریف کا تفصیلاً مطالعہ کریں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ فقہ حنفی کی برطریت آپ کو سمجھ میں آ جائے گی اور جہاں تک علمِ حدیث کی بات ہے نا تو اس کی اشارت کے سسلے میں حضرتِ شیخ صاحب نے تمام اہلِ ہند پر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے خواب مقلد ہوں یا غیر مقلد ہوں یعنی حنفی ہوں یا اہلِ حدیث ہوں حام زبان میں مقلد اسے کہتے ہیں جو کسی کی تقلید کرتا ہو جیسا کہ ہم حنفی ہیں اور غیر مقلد وہ ہیں جو کسی کی تقلید نہیں کرتے اور آپ کو یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو امام ہیں تم ان کی تقلید کرتے ہو یہ غلط ہے یہ بدت ہے اس طرح کی باتیں آپ کو کرتے ہیں بھئی ہم تو صرف اللہ اور اس کے رسول کی تقلید کرتے ہیں تو یہ جو آئمہ ہیں یہ کس کی تقلید کرتے ہیں اللہ رسول کی تقلید کرتے ہیں جو اللہ رسول کی تقلید نہ کرے اسے امام کون مانے گا بے وقوف ہو عجیب لوگ ہیں عجیب لوگ ہیں صاحبہ نے علم سے علم حاصل کیا جاتا ہے گھر میں بیٹھ کے سب کوئی علم تھوڑی حاصل کرنے یہ ان کی غیر مقلدوں کی یہ بدیانتیاں ہیں جس کے نتائج آج ہم انجینئر محمد علی مرزا جیسے لوگوں کی صورت میں دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں نا آپ اس کا سفر بھی دیکھیں نا یہ آخر میں پہنچا انہی کے در پہ اور ان کے در سے پھر اس نے خود دیا گھن کہ اچھا یعنی گھر میں پڑھ کے بھی ہم علم ہو سکتے تو اس نے کہا ٹھیک ہے پھر میں گھر میں پڑھ کے علم ہوں تو یہ حال ہے ان کے تو حضرت شیخ صاحب کا ایک بہت بڑا احسان مقلدین اور غیر مقلدین پہ بلکہ غیر مقلدین جو آج کر اہل حدیث ہونے کے دعوے دار ہیں ان کو تو خاص طور پر شیخ صاحب کا مرہون منت ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے علم حدیث کی ترویج و اشاعت میں نمائع کردار ہی شیخ صاحب نے ادا کیا بلکہ اس فن میں اولیت کا سہرہ بھی آپ ہی کے سر ہیں آج کے اہل حدیث خواہث کا انکار کریں لیکن ان کے جو بڑے تھے نا مولانا عبد الرحمن مبارک پوری وہ شرح ترمزی کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ یہاں تک کہ اللہ نے ہندوستان پر احسان فرمایا کہ بعض علماء ہند کو اس علم سے نوازا جیسے کہ شیخ عبد الحق محدث دھیلوی کہ پہلے ہیں جو اس ہندوستان میں یہ علم لائے اور یہاں کے لوگوں پر اچھے طریقے سے اس علم کا فیضان کیا پھر ان کے بیٹے شیخ نور الحق جو متوفی ہیں ون تھاؤزن سیونٹی تری ہجری کے انہوں نے اس کی خوب اشاعت فرمائی اچھی طرح آپ کے بعض تلامیزہ بھی اس میں مشغول ہوئے لہذا جس نے اچھا طریقہ احجاد کیا اس کو اس کا عجر ملے گا اور بعد کہ ان لوگوں کا بھی جو اس پر عمل پہرا رہے جیسا کہ اہل اسلام کا اس پر اتفاق ہے تو اب یہ بات تو واضح ہو گئی کہ شیخ صاحب جو ہے وہ محقق علی الاطلاق ہے محدث دھیلوی ہیں انہوں نے علم حدیث کی نشر و اشعاد کا وہ عظیم کارنامہ انجام دیا ہے جس پر سب متفق ہیں سوائے ان کی جو بددیانت ہیں تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اس مختصر تو نہیں کہوں گا 20-25 منٹ لے لی ہے میں نے آپ کے وقت میں سے لیکن امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس سے فائدہ ہوا ہوگا اور یہ ایک سوال بھی آیا تھا ایک بھائی کا کافی عرصے سے وہ اس کا ویٹ کر رہے تھے کہ سر آپ ان کے بارے میں بات کریں کیونکہ یہ ان شیوخ میں سے ہیں جو مقلد غیر مقلد سے پہلے کے ہیں اور پاک و ہند کے ہیں اور تمام مقلد غیر مقلد سب کے سب آپ کے ہی علم سے استفادہ حاصل کر کے پہنچے ہیں جہاں تک پہنچے ہیں اور پھر آگے انہوں نے اپنی اپنی جو ہے وہ مختلف ہو گئے لیکن منبع علم جو ہے وہ آپ ہی کہے کتابیں آپ ہی کی پڑی ہوئی ہیں مانے یا نہ مانے وہ اور بات ہے بارہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سایسات قدری موسیقی موسیقی موسیقی